اسپر عبیت ہمارے نائے سننے والوں سے بزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں تاکہ تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں مردم آپ سے سائن کروایا ہے تو انہوں نے اس کی وجہ نہیں بتائی کہ ابھی سے کیوں کروا رہے ہیں آپ نے نہیں کیا سائن تو آپ کو کیا وجہ بتائیے سائن طرف استحکام کے شویب صدقی ہیں دوسری طرف حافظ عشان کیا سمجھ رہے ہیں پولنگ کا عمل جا رہی ہے کیا چل رہے ہیں ابھی تک جی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ نکر رہے ہیں جوگ دو جوگ اور ووٹ ڈار رہے ہیں اور یہ سیناریو ایسا ہے کہ جیسے زیمنگ الیکشن میں اس حلقے میں ایک سیٹ پہ نہیں دو سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا اور جو اینے والی سیٹ تھی وہ بندہ لوٹا ہو گیا اور حافظ عشان اس وقت قید میں تھا اور اب وہ آیا ہے اور لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ میڈل کلاس سے ایک بندہ ہے جس کو عمران خان نے چونے ہیں اور لوگ خوش آئے ہیں بسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا اس وقت حلقے کی اور لوگوں کا جو سیناریو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ زیمنگ الیکشن اتنا اہم ہے اتنا اہم ہے کہ اس زیمنگ الیکشن کے بعد بہت بڑا آپ کے ساتھ دعویٰ کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو حکومت رہے گی اس کا جنسنا وہ وہ تختہ دار ختم ہو جائے گا اس کی جو وہ لیمنٹ ہے وہ آؤٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ عمران خان کو چاند دیا جی کس کو کارسٹ کارسٹ کرنا چاہیے آپ بتائیں عمران خان کے علاوہ ہے یہاں پر کوئی لیڈرشپ کوئی ہے یہاں پر یہ چوروں کا ٹولا اس کو ووٹ دینا ہے یہ دیکھیں یہ بیٹھے ہوئے پیسے لگا کر ہمیں ہمیں جو ضرورتی سیس کی ہے اس وقت اور پوری قوم کو ضرورت ہے کہ وہ ایک جگہ پر ایک خان کے پیچھے کٹھے ہو جائیں اور ڈٹ کر مقابلہ کریں یہ جو فستائیت والی جو وہ ہیں پھلانے فستائیت جو پھلاری ہے پاکستان کے اندر جو یہ جو لوگ ہیں جیسے یہ ہماری پولیس ہے اس کو چاہیے کہ آپ یہ سوچ سمجھ کے کام کرے جو بھی کرنا ہے آگے دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوئے وہاں پر باورپور میں یہ مزید چاہتے ہیں کہ یہ عوام بھی ان کے خلاف کھڑی ہو جائے تو یہ ان کو سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے جی یہ جو عوام کے خلاف یہ جو لوگ یہ عوام ہیں یہ عوام کے خلاف یہ ساری وہ نوازشی وہ اپنی سیٹ آر گیا ہے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ مطلب ہے کہ عمران خان جیل میں جیل میں آپ دیکھ لیں آج بھی جو ہوگا ہے وہ آپ کو شام کو پتہ لگ جائے گا عوام جو ہے وہ تو خان کے لیے تیار بیٹھی ہے خاموش ووٹی تو نہ ڈال رہا ہے آپ کو یہ سوچ ہوگی یہ شام کو ان کا پتہ لگ جائے گا یہ کونسی بات ہے ہر بندہ جو تیار بیٹھا ہوا ہے اس نے ووٹ کے لیے تیار ہے اس کا ذہن بھی تیار ہے مائنڈ سیٹ ہے اس کا اور انشاءاللہ آپ شام کو دیکھیں گے پہنچ چھے بیجے کے بعد عمران خان کے علاوہ کوئی بندہ یا نظر نہیں آئے گا ان کی زمانتے ضبط ہو جائیں گی یہ زمانتے ضبط ہو جائیں گے سب لوگوں کی ہو کر آئے ہیں کئی ایسے لوگوں کو جن پر کئی کیسیز ہوں گے سر یہ جو لوگ ہیں یہ جو جیلوں سے ہو کر رہے ہیں یہ بے گناہ لوگ ہیں یہ گناہ گار نہیں ہیں کس نے کہا یہ پاکستانی لوگ ہیں یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے ان سب کے بزرگوں نے قربانیہ دے کر بنایا تھا کہ اس لیے بنایا تھا کہ یہ چوروں کے حوالے کر دیا جائے ان ڈاکوں کے حوالے کر دیا جائے ان لٹیروں کے حوالے کر دیا جائے کہ اس لیے بنایا تھا یہ پاکستان ووٹ عمران کا ووٹ صرف عمران کا کسی کا ووٹ نہیں کسی چور لٹیرے کا ووٹ نہیں ہے صرف عمران خان کا ووٹ عمران خان کا یہ چور لٹیروں کا ووٹ یہ ابھی وارڈ کاسٹ کر گئے ہیں یہ دیکھیں امران فہم کوئی کاسٹ کیا ہے ایک بکلس اور اچھا انسان ہے اس لیے اس کو یہ چوروں سے تو ہزار درجے بہتر آئیے اپلیٹیروں میں ہمت ہی نہیں ہے کہ یہ خلاف بول سکے امریکہ کے ہیں یا اسرائیل کے خلاف بولیں یہ اگر وہ ہوتا ہے اتنی نومت ہی نہیں آنے سے جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ ماں بہنوں کے ساتھ قتل و غرط ہو رہی ہے الیکشن پاکستان میں جو پہلے ہوتے تھے وہ الیکشن کم تھے سیلیکشن زیادہ تھی اور اب انشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ الیکشن نہیں یہ شعور اور لا شعور کا الیکشن ہے شعور اور لا شعور کا الیکشن ہے کیونکہ یہ ہم نے وہ والی دکیہ نے اسی سیاست دینا ہے وہ اس کو انشاءاللہ دفن کر کے چھوڑنا ہے یہ اب ہمارے جتنے بھی یہ نوجوان ووٹر دیکھ رہے ہیں یہ وہ والا جنریشن ہے جس نے اصل قائدی آدم کے جو اصول ہے ان کے اوپر یہ چل رہے ہیں یہ چور لٹیر کو کبھی ووٹر نہیں دیں گے سب کو پتا ہے یہ پڑے لکھے ہیں سب کو پتا ہے کہ یہ جتنے ہوں اور وٹر نہیںRE سے یہ جنریشن ہے موسیقی